مووی کا سٹار چار کنگڈم سے ہوتا ہے یہ پہلے چاروں کنگڈم ایک ساتھ رہا کرتے تھے پھر ان میں ایسا کچھ ہوا تو وہ الگ لگ ہو گئی اور کنگڈم کے لوگوں کے پاس ایک پاور پرخاص قسم کی ایبیلٹی ہوتی ہے جس سے ایک کنگڈم پوری طرح کنٹرول ہوتا ہے اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کسی بھی کنگڈم کے لوگ دوسرے کنگڈم کو کاپی نہیں کر سکتے تھے دوسری طرف ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر یہ چاروں پاور اور ایبیلٹی موجود ہوتی ہے جیسا کہ پاور فل ہونا اور پانی پر کنٹرول پا جانا وہ بچہ کافی پاور فل اور فیمس بھی ہوتا ہے اس کا نام آنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ایبیلٹی بھی تھی کہ وہ مرہ ہوئے لوگوں سے باتیں بھی کر سکتا تھا اور اس کے فیس پر ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے دوسری طرف کافی سال گزر جاتے ہیں اور اس بچے کا پتہ نہیں چلتا کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ بچہ کہاں ہے وہیں ایک کنگڈم نے وار سٹارٹ کر لی کیونکہ وہ باقی تینوں کنگڈم پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور وہ ان پر اٹیک کرتے ہیں اس وجہ سے باقی سالے کنگڈم والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگر جنگ سٹارٹ ہو گئی تو بہت تباہی ہوگی کیونکہ وہ کنگڈم کافی بڑا ہوتا ہے ادھر ایک پلیس کو دیکھتے ہیں جہاں کافی برف پڑی ہوتی ہے وہیں دو بہن بائی برف میں کچھ ڈونتے ہیں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے وہ اسے توڑنے لگتے ہیں وہیں انہیں ایک سٹون نظر آتا ہے جب اسے توڑتے ہیں تو اس میں ایک روشنی نکلتی ہے جو سیدھا آسمان کی طرف چاہتی ہے وہیں سمندر میں ایک پہری جہاز ہوتا ہے یہ جہاز اسی کنگڈم کا ہوتا ہے آگے یہ سٹون جس برف سے نکلتا ہے وہاں ایک سکھول بن جاتا ہے وہیں دونوں بہن بائی اس بچے آنگ کو دیکھتے ہیں جو لیٹا ہوتا ہے اپنے پیٹ کے ساتھ وہ آنگ کو اپنے ساتھ لی آتے ہیں اور اسے ایک گرم جگہ پر رکھتے ہیں جب آنگ کو ہوش آتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں وہ آنگ ان کا تھینکس کرتا ہے کہ آپ نے میری ہیلپ کی مجھے پتہ ہے کہ سیو رہنا چاہیے آنگ جانے رکھتا ہے اتنی بیر میں وہاں زور کو جو کنگڈم کا لیڈر ہوتا ہے ایسے کوئی ٹیٹو بنا ہو وہ اسے اپنے ساتھ بورٹ میں لے جاتا ہے اور اس کے سامنے وہ چاروں چیزیں لا کے رکھتا ہے جن سے ان چاروں کے کنگڈم ایبیلٹی جڑی ہوتی ہیں یعنی پانی آگ پتھر اور ہوا جب اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ ہلنے لگتی ہیں لیڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے پاس ساری ایبیلٹی ہوتی ہیں لیڈر اسے کہتا ہے اب میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے اور تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا کہ مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی کیونکہ تم ایک ائر بینڈر ہو بچے یہ بات سنتے ہی بورٹ کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور لیڈر اس پر ہستا ہے اور کہتا ہے اب بتاؤ بچے تم کیسے بچ سکتے ہو بچہ اپنی سٹیک نکالتا ہے اور اس سٹیک کو پر لگ جاتے ہیں وہ اسے یوز کر کے اٹھ جاتا ہے وہ دونوں بہن بھائی اس بچے کو بچانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ایک اچھا آدمی نہیں ہے آگے وہ بچہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس وہ چاروں ابیلٹیز ہیں وہ واپس اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے وہ دونوں بہن بھائی اس بچے کے ساتھ اس کے پیٹ پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں وہ جا کر دیکھتا ہے کہ آن کے لوگ وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں وہ ان کو ادھر ادھر دونتا ہے اور وہ زمین پر پڑی کافی سکالز کو دیکھتا ہے پھر لڑکی بتاتی ہے ہم نے سنا ہے تم سو سال پہلے غائب ہو چکے تھے اور تم ہمیں برف سے ملے ہو ہو سکتا ہے تم سال سے برف میں ہی سو رہے ہو تم ایک سنو فال بول سے باہر آئے ہو اسی لئے انہوں نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے انہوں نے ابھی مارا ہوتا تو ان کی ڈڈ بوڈی فریش ہوتی تو کافی سال پرانے سکال لگ رہے ہیں وہ بچہ کہتا ہے تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو وہیں ایک بچہ باغتا ہوتا ہے ان کے پیچھے کینڈم کے لوگ لگے ہوتے ہیں وہ بچہ ان سے ہیلپ مانگتا ہے جب وہ اس کی ہیلپ کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ارسٹ کر کے اپنے گاؤں لے جاتی ہیں بچہ گاؤں جا کر دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے زوکو نے اس کے گاؤں پر قبضہ کیا ہوتا ہے وہاں وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے اس نے زبردستی ہمارے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے آنگ کہتا ہے اب میں آگیا ہوں تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اب کہیں نہیں جاؤں گا اور تم لوگوں کی ہلپ کروں گا اور تم لوگ انسان ہو اور کبھی حمد مت ہارو لیکن گاؤں والے کہتے ہیں ہم نے سنا تھا تمہارے پاس ability ہے ہم کیسے یقین کر لیں پھر آنگ ان کو اڑ کر دکھاتا ہے ایسے وہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ تم ہی ریل والے آنگ ہو وہ بچہ انہیں پریکٹس کرواتا ہے اور وہ زوکھوں سے وار جیت جاتے ہیں اس طرح ان کا گاؤں ازاد ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ اس بچے کو ایک سٹیچو کے پاس لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے پاس پاگی ability ہے اور آپ کافی بار یہاں بیس بدل کر آئے ہیں آپ نے ان سو سالوں میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا وہ دونوں بہن بھائی اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنا گاؤں سو چھوڑا اور اب تک انہوں نے مجھے پانی کی ability سکھائی ہے وہ بچہ انہیں کہتا ہے میں تم لوگ کو ایک سیگرٹ بتاؤں مجھے پانی پتھر اور آگ کی ability نہیں آتی کیونکہ میں نے اب تک وہ ability نہیں سکھی اس سے پہلے میں گھر سے چلا گیا تھا اور بھاگا میں اس لیے تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں شادی کروں میری family ہو مجھے وہ life مشکل لگتی تھی اور جس کے اندر یہ چاروں ability ہوتی ہیں اسے sacrifice کرنا پڑتا ہے میرے اندر اتنا stamina نہیں تھا کہ میں یہ سب کرتا اور اب مجھے پتا چلے گیا ہے یہ ability کتنی اہم ہے اور اب میں ability سیکھنا چاہتا ہوں وہ دو اہن بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں کسی ایسے آدمی کے پاس لے جائیں گے جو تمہیں یہ ability سکھا دے آنگ کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے پانی کی ability سکھے گا کہ پانی پر کیسے control کرتے ہیں وہاں جانے سے پہلے اس بچے کو ایک dream آتا ہے کہ ایک temple ہے جو بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک خاص چیز کھاتا ہوں وہ اسے ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں بہت سارے سٹیچوز ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے یہ سٹیچوز تم ہی ہو جو سو سال میں روح بدل کر آتے رہے ہو اور ان کو اس میں save کر لیا ہے اور یہ آدمی زوکو کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ آنگ کو گیت کر لیتا ہے یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تم نے آنگ کو گیت کر لیا ہے وہ کہتے ہیں اگر آنگ باگ گیا تو ہم لوگ تمہیں اس وقت تک اپنا لیڈر نہیں مانیں گے تب تک تم آنگ کو واپس نہ لیا ہو کیونکہ آنگ کے پاس ساری ability ہوتی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے آنگ کو ایک ماسک والا آدمی بچاتا ہے زخمی ہو کر وہ گر جاتا ہے اس کا ماسک اٹھا کر دیکھتا ہے وہ دو کو ہوتا ہے وہ آنگ کو بچانا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے اپنے سارے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ لیڈر بن سکے لیکن آنگ اسے نگل میں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور زخمی کو اپنی بورٹ میں بیٹھ کر واپس آ جاتا ہے ادھر کنگنم میں ایک اپنے لیڈر کو آ کر بتاتا ہے کہ آنگ کو جس آدمی نے بچایا ہے وہ زخمی کو ہوتا ہے یہ سن کر وہ اس کی بورٹ میں بلاس کروا دیتا ہے لیڈر کو لگتا ہے کہ زخمی کو مر گیا ہے لیکن زخمی کو بچ جاتا ہے اور زندہ ہوتا ہے آگے وہ تینوں وہاں پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس پانے کی ایبیلٹی ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کریں یہ آنگ ہے پھر آنگ انہیں ہوا کی ایبیلٹی دکھاتا ہے اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اسے پانے کی ایبیلٹی دکھانے لگتے ہیں اور وہ سیکھ بھی جاتا ہے دوسری طرف دونوں بہن بھائی کھڑے ہوتے ہیں اوپر سے راہ گرتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کنگڈم کے لوگ اٹیک کرنے والے ہیں یعنی کنگڈم کی ایبیلٹی آگ کی تھی آنگ ان سے کہتا ہے مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں میں ڈرائگن سے کنیکٹ ہو سکوں ڈرائگن سے کنیکٹ ہو کر ہیلپ مانگ سکوں کیونکہ کنگڈم والے بہت جل جہاں پر اٹیک کرنے والے ہیں جھر آنگ ڈرائگن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی آتی ہے وہیں زور کو بھی آ جاتا ہے جو آنگ کو ڈسٹریک کرنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی پر آنگ کی ایبیلٹی سے اٹیک کرتا ہے آگے سے لڑکی پانے کی ایبیلٹی رکھتی ہے وہ خود کو بچانے کی کیوشش کرتی ہے لیکن بے ہوش ہو جاتی ہے ادھر آنگ گہری سوچ میں چلا جاتا ہے اسے آس پاس کی کوئی ہوش نہیں ہوتی زور کو اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے آگے وہ بچہ ڈریکن سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کی دنیا میں چلا جاتا ہے ڈریکن اسے کہتا ہے تم غصہ نہیں کرو اور اپنی پانے کی ایبیلٹی کو یوز کرو اپنے میں آنگ کی آنگ کھل جاتی ہے اور دونوں کے بیچ فائٹ ہوتی ہے وہیں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور وہ آنگ کی ہیلپ کرتی ہے وہ اپنی پانے کی ایبیلٹی یوز کر کے اسے برف بنا دیتی ہے زور کو اب برف میں کور ہو جاتا ہے لیکن آنگ کہتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی درد نہیں دینا چاہتا وہ اس کا سار برف سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چاہو تو ہم دوستی کر سکتے ہیں دوسری طرف کنگڈم کی پرنسز کہتی ہے کہ اب مجھے زندہ نہیں رہنا جب میں پیدا ہوئی تھی تو اس فیش نے مجھے اپنی لائف دی تھی وہ پانی میں چلانگ لکا دیتی ہے اور مر جاتی ہے اور وہ مرتی ہے تو فیچ زندہ ہو جاتی ہے اور باہر چاند بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب پرنسز کی سیکریفائید کی وجہ سے ہوتا ہے ادھر آنگ دیکھتا ہے کہ سامنے بہت بڑا سمندر ہے جس میں دشمن کی بورٹس آ رہی ہوتی ہیں اندھر آنگ کو ڈریگن کی بات یاد آتی ہے پانی کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کی لہریں اوپر تک اٹھا لیتا ہے آگ والے کنگڈم کے لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایبلٹی پانی کی ایبلٹی سے ختم ہو جانی تھی اس لئے وہ اپنے ویپن گرا دیتے ہیں اس جگہ کے لوگ آگ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ سب آنگ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے ان کی جان کو بچا لیا اور یوں سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے